وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان تک نہ آتی تھی عربی تو کجا اسے اپنی قومی زبان تک نہیں آتی تھی اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے چراتے ایک جھوپڑی میں گزر گئی جھوپڑی جو اس کی اپنی زمین پر بھی نہ تھی بلکہ سردار کی زمین پر تھی اور جھوپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے دھوپ گرمی سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کے بابا جی اور ان کے خاندان پر آتا تھا بابا جی اسی میں خوش تھے بلکہ اس سے زیادہ کی انہیں پرواہ بھی نہ تھی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہائے لذتِ آشنائی وہ بابا جی بکریاں چراتے تھے لیکن وہ صرف بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا نہ تھے بلکہ ان کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے چپکے دیرے ڈال کر پل اور بڑھ رہی تھی وہ عرضو تھی سونے کا گھر دیکھنے کی عرضو زیارتِ بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی انبیاء کی سنت والی عرضو نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی سعادت کے حصول کی عرضو لیکن زادے رہ اس کے پاس کیا ہوتا جس کے پاس زادے زنگی ہی نہ تھا مگر تمنا تھی اور بڑی تمنا وہ لوگوں کی بکریاں چراتا رہا اجرت پر بکریاں کے اپنے حصے کے بچے وصول کرتا رہا جو ہی کوئی ایک اور بکری کا بچہ اس کے حصے میں آتا اسے لگتا سونے کا گھر اس کے نصیب کے کچھ اور قریب آ گیا ہے پھر ایک دفعہ کچھ پیسے جمع ہو گئے تب یقدم اس کے دل نے الارم بجایا محبوب کے در حاضری دینے کا وقت آ گیا ہے مگر عشق کے امتحان ابھی اور بھی تھے ابھی محبوب کے در حاضری کا ٹائم نہ آیا تھا کیونکہ انسانیت پر کرونا کا امتحان آ گیا تھا تو اس نے بھی رب کے آگے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا دل میں چھپائے وہ انتظار کی سولی پر لٹک گیا کرونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زاد راہ اور بڑھ گیا تھا تاہم اسی دوران اس کے پاس کچھ بکریاں آ گئی تھی لہٰذا اس نے بکریاں بیچیں اور در محبوب دیکھنے چل دیا صرف ایک تھیلہ بغل میں دابے بالآخر ایک دن وہ سوہنے کے مدینے میں کھڑا تھا اسے اپنے نصیب پر یقین نہ آتا تھا وہ ڈھل کے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ تھا بلوچستان کی ایک جھوپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کے دنگ رہ گیا کہاں فقیرِ عجم اور کہاں سلطانِ عرب اسی حیرت میں گم وہ اپنی قلمتہ اپنے جوتے اور جوڑے والا تھیلہ بھی گم کر بیٹھا تھا این جہی وہ لمحہ تھا جب وہ قبول ہو گیا جی ہاں اس کا خلوص بارگاہِ الہی میں قبول ہو گیا جب وہ اپنے تن کے آخری کیتھڑے بھی سونے کے در پہ گم کر بیٹھا تھا تو این جہیل وہ لمحہ تھا وہ عرب و عجم کے میڈیا پر ویرل ہو گیا اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنے تنگ گم ہوا پھرتا ہے اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں مشہور کوئی نہیں سبھی جانتے ہیں کوئی تیس لاح کے قریب ظاہرین اس بار عرض مقدس میں تھے ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور عرب پتی بھی وہاں تین دفعہ کا وزیر عدم بھی تھا اور جانے کون کون رستوں میں زمان محدے سے زمان وہاں موجود تھے جو بھی تھے گم نام ہی تھے یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص آج کے دن ایک ہی تھا اور وہ تھا وہ بابا جو پندرہ سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آکے گم ہو گیا تھا وہ بکری پال تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی تو بڑا لج پال تھا اس نے اسے فرس سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نام ور کر دیا تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ تاجور کر دیا اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے بیڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پہ بلانے کو اس کے پیچھے پڑے آئیں اور ہم تم کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانیاں سنیں اور سنائیں سارے پڑھے لکھے ایک ان پڑھ کے کہانی سنیں اور سنائیں اللہ اکبر یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال داستان کا اور بے مثال محبت پر مالکی لا زوال عطا کا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو ٹچ کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کے ویڈیوز ایندہ بھی آپ کو ملتے رہیں